اسلام علیکم وارمت اللہ وبرکاتہو آپ سب کا تازہ گلف نیز میں سواگت تیست اقبال ہے ویلکم ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور دوسروں سے شروع مشہگو میں سبسکر میں سوڑا کو میکارnde انہ possibile ماشاءاللہ بسکرگن غرفہ الخامس عشر اسراء سورس سبحان اللذی اسراء بعبده لیلا من المسجد الحرام ماشاءاللہ جمیل جدا ان اللہ اصطفاء لكم الدین ان اللہ اصطفاء ان اللہ اصطفاء یا ایوہا الَّذین آمَنُوا هَلْ اَدُلُّکُمْ عَلَى تِجَارَةٍ دوستو خران شریف کو سیکھ کے پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے اس کو سیکھنا خبر میں جانے تک اگر ٹائم ملے تو ضرور سیکھنا چاہیے کیونکہ اللہ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ بندوں سے فرما رہا ہے لہٰذا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسا کیا ہے خران شریف میں ہم کو سن سمجھ کے دے کے پڑھنا اور پڑھنے کے ساتھ ہم کو اس کے اوپر پرائٹس کرنا ہے تب ہم صحیح جا کے مسلمان بن سکے ونہا ہم خالی پیلی کے جو ہے خالی نام کے مسلمان رنگے اور خران شریف میں کیا لکھا ہوا ہے اللہ ہم سے کیا فرما رہا کبھی ہم کو پتا نہیں چلے گا آپ جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو ایک مزہ آئے گا اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو آدمی جتی محبت سے پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خزانے کھول کے دکھا دیتا ہے اتنا ویشن اس کو نصیب ہوتا ہے بہت سارے لوگ غریب رہتے ہیں لیکن جب خران شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں امیر کر دیتا ہے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں خران شریف جب پڑھتے ہیں تو اللہ ان کے پریشانیاں دور کر دیتا ہے بہت سارے لوگوں کا عذاب خران شریف پڑھنے کے وجہ سے ختم ہوتا ہے آپ لوگوں سے بجارش کی جاتی ہے یہاں پہ جو دکھائے گئے نمبر کے اوپر ان کو کنٹاک کریں چاہے آپ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا سعودی میں ہو یا یوکے میں ہو یا یو ایسے میں ہو یا گلف میں کئی بھی ہو کسی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو آپ لوگوں سے بجارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں بھی اگر پڑھانا چاہ رہے ہیں تو مجھے نمبر دے میں اپنے چینل کے اوپر فی افکاس پرچار کرتا ہوں دوسری بات اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو یاد رکھیں اگر آپ انڈیا کے ہے تو انڈیا کا نمبر ہے پاکستان کے ہے تو پاکستان کا نمبر ہے یوکی کے ہے تو یوکی کا نمبر ہے گلف کے ہے تو گلف کا نمبر ہے کسی سے ہی پڑھ لیں پڑھتے دار خواتین بھی پڑھا رہی ہے مرد ازادی پڑھا رہے ہیں آپ کو پڑھنا ہے آپ ہو یا میں ہو ضرور پڑھنا چاہیے پڑھنا بہت بڑی غلطی ہو جائے گی الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف اللہ کے لیے لیکن اگر آپ غلطی پڑھ دیں گے تو ساری طور پڑھ اللہ کے لیے ہو جائے گی تو میرے کو ماف کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں اپنی لیے بھی دعا کریں اللہ ہم سب کو ہدا دے آپ ایسے محبت دے اور قرآن شریف سے عشد دے سکھا سمجھا پڑھا اور عمل کرا آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ عز و جل کا کلام ہے اس کے حقوق میں ایک اہم ترین اور اولین حق یہ ہے کہ صحت الفاظی ضروری قواعد تجوید کی ریایت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے قرآن میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ہم نے اسے ترطیل کے ساتھ نازل کیا ہے اس سے واضح ہے اور ترطیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم بھی فرمایا ہے چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا اور قرآن کی تلاوت اتمنان سے صاف صاف کیا کرو ترطیل کی تفسیر حضرت علی کرم اللہ و جہو کے ارشاد کے مطابق حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقفوں کی معرفت ہے تو ترطیل سے قرآن کریم پڑھا جائے گا تب ہی اس کی تلاوت کا حق ادا ہوگا اور ایسے ہی تلاوت پر حسنات اور انعامات خداوندی کا وعدہ ہے لیکن اگر تلاوت تجوید کی ریایت کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے تو اس سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا حدیث پاک کے اندر یوں آتا ہے ترجمہ اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال فی موضع آخر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْمٍ مُنْ تَكِرْنَكِرْنَ قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھو محققین علماء نے تصریح فرمائی ہے بغیر تجوید قرآن پڑھنے والا مستقق سواب نہیں بغیر تجوید قرآن کریم